اسلام علیکم دوستو دوستو اب بات ہوگی غزانیا اس پودیا کا نام غزانیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے پھول نکالنا شروع کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پھولوں میں شیڈ بھی بہت اچھا ہے کچھ پھول بہت شیڈ لے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں کسی نٹسی پہ نہیں بیٹھا دوستو یہ میں نے خورتے ہر کی ہے ہاں نٹسی سے پینیلی لے کے آتا ہوں وہ چھوٹے گملوں میں لگا دیتا ہوں اور چھوٹے گملوں سے پھر میں ان کو بڑوں میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ عرصہ چلے یہ ابھی صبح کا وقت ہے سورج نکلا ہی ہے تقریباً دس بچ گئے ہیں ویسے تو لیکن ان کا ان پھولوں کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ یہ دن میں تو کھل جاتے ہیں رات کو یہ سو جاتے ہیں ہماری طرح یہ بند ہو جاتے ہیں پھول کیونکہ انہوں نے صبح پھر دیوٹی پہ آنا ہوتا ہے ہماری طرح یہ رات میں سو کے اٹھ رہے ہیں جیسے جیسے دن نکلے گا یہ بھی کھل جائیں گے بلکل یہ کافی بڑا سارا پھول نکل آتا ہے یہ بھی کھلا نہیں ہے صحیح طرح سے یہ دیکھ لیں آپ دوستو اس پودے کا نام گزانی ہے یہ پھول نکل رہا ماشاءاللہ یہ میں ارسی سے پنیدی لائے تھا پھر وہ میں نے چھوٹے گملوں میں لگا دی تھی اب میں نے ان کو بڑے گملوں میں لگا دیا یہ گملہ ہے دس سنٹ چھوٹے گملے لاتا ہوں پھر ان میں لگا دیتا ہوں یہ بھی نواب صاحب اٹھے ہی نہیں ہے یہ اٹھیں گے انشاءاللہ اس نہ پڑے گا ان کو میں نہیں تو ان کو پانی نہیں دوں گا نہیں اٹھیں گے تو دوستو اس کا وقت کے لگانے کا یہ موسمی سیزنل ونٹر فلاور میں آتا ہے سردیوں میں یہ لگایا جاتا ہے اور ویسے دیکھا جائے تو یہ پورا سال بھی چلتا ہے لیکن یہاں ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ پچاس ڈگری پہ ٹمپریچر جائے گا تو یہ کیسے چلے گا کبھی بھی نہیں چلے گا یہ سوک جاتے ہیں یہ بیج سے تیار ہوتا ہے یہ جب فول ختم ہوگا تو اس کے اندر سے بیج نکلے گا وہ بیج میں نے رکھ لینا ہے سنبھال کے وہ پھر اگلے سال لگا دینا ہے اس کا بہترین وقت ہے اکتوبر نومبر میں اس کی پنیری لگا جاتی ہے اور دسمبر میں پنیری کو شفٹ کیا جاتا ہے اور ما شاء اللہ بہار سے پہلے بہار شروع کر دیا اس نے یہ ابھی ایک ایک پھول نکالا ہے باقی نکلنا شروع ہیں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈالا گیا ہے کہ اس میں بالو مٹی ڈالی ہے بڑے گملوں میں اس میں گوبر ایڈ کر دیا ہے گلا ہوا گوبر ڈالنا ہے میں بار بار یہی کہوں گا کہ گلا ہوا گوبر آپ نے ڈالنا ہے پرانا جو تین دو چار مہینے پانی میں مٹی میں دبا رہے ہیں آپ نے گڑا بنانا ہے اس میں دبا دینا ہے اور پھر آپ نے مٹی میں بالو مٹی میں مکس کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا بہت اچھا ریزلٹ رہتا ہے دوستو یہ پودا لے گا تقریبا اپریل مہی تک اور اس میں یہ میرے پاس تو چار کلر نکلیں ابھی اس میں کافی سارے کلر ہیں دو چار اور بھی ہوں گے اسی طرح کے وہ میں آپ کو ابھی تو نہیں دکھا سکتا ہے نہیں میرے پاس اگر موقع ملا تو پھر میں ضرور دکھاؤں گا آپ کو دوستو یہ میں نے چینل بنایا اپنا اسی مقصد کے لیے کہ دوستوں کے ساتھ اپنی اپنے کام کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کرتا رہا کروں گا کیونکہ یہ میرا شوق ہے باغبانی کا شوق ہے مجھے میں نے چینل اس لیے بنایا کہ اس پر ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ کسی دوست کو فیدہ ہو کسی دوست کو ملے کچھ میری وجہ سے اگر کسی دوست کو کوئی فیدہ اصل ہوتا ہے تو اس میں میرا کیا جاتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے اگر میری ویڈیو پسند ہے یہ تو میرا چینل ضرور سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ